دوستو ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سے واقعہ ترانوما ہوتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں ہم ان کو بلانا بھی چاہے تو نہیں بھلا پاتے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ایک فیمس رائٹر گریڈی ہینڈرکس کی لائف میں پیش آیا جو انہوں نے ٹوٹر پر اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا دوستو آج میں انہی کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اور بل آئیکن کو پریس ضرور دیں تو دوستو شروع کرتی ہوں میں آج کی اپنی سٹوری دوستو گریڈی ہینڈرکس نے ٹوٹر پر ایک سٹوری شیئر کی تھی جو کافی فیمس ہوئی تھی یہ میئی نائنٹین ایٹی ون کی بات ہے جب گریڈی صرف نو سال کا تھا یہ اپنے گھر کی اوپر والے حصے میں رہتا تھا دوستو گریڈی کی ایک حیبٹ یہ تھی کہ رات میں جب سب سو جاتے تو گریڈی اپنے گھر کی نچلی منزل میں موجود کچن میں جاتے اور فٹ سے کھانے پینے کا سامان نکال کر کھاتے جیسے پینٹ بٹر، کیک اور چیز وغیرہ ان کی فیورٹ چیزیں تھی دوستو یہ سب چیزیں گریڈی کی فیورٹ چیزیں تھی گریڈی کے والدین ان کو اکثر اوقات رات کے وقت کھانے پینے سے منع کرتے مگر یہ ان کی بات نہ مانتے دوستو گریڈی سب کے سونے کے بعد چپکے سے نیچے آ کر فٹ سے چیزیں نکال کر کھاتا گریڈی کا کہنا ہے کہ یہ بہت چھوٹا تھا اور خود سے گھر کی لائٹس آن نہیں کر سکتا تھا اندھیرے میں نیچے جانا اس کو کافی مشکل لگتا تھا ایک بار ڈینر پر گریڈی کے گھر کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے اس رات کھانا باہر سے آیا تھا کھانے میں فش بھی موجود تھی گریڈی انتظار کر رہا تھا کہ سب کے سونے کے بعد یہ چپکے سے رات کو سب کے سونے کے بعد نیچے جا کر فرش سے مشلی نکال کر کھائے گا مطلب گریڈی کے لئے یہ سب ایک کسی ایڈوینچر کے طرح تھا سو دوستو گھر میں سب کے سونے کے بعد گریڈی معمول کے مطابق نچلی منظر پر پہنچا اور کچھن میں داخل ہوا دوستو جیسے ہی گریڈی کچھن میں داخل ہوا اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی یہ دیکھ کر گریڈی کے خوش اڑ گئے اس آدمی کی کمہ گریڈی کی طرف تھی یعنی اس آدمی نے گریڈی کو نہیں دیکھا تھا دوستو یہ آدمی دور پی رہا تھا گریڈی یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ کر اوپر آ گیا اس نے فورا اپنے پیرنٹس کو آ کر اس آدمی کے بارے میں انفارم کیا لیکن اس کے پیرنٹس فورا نیچے آئے اور جب کچھن میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا گریڈی کے پیرنٹس کا خیال تھا کہ اس ایج میں بچے کبھی کبھی خود سے سٹوریز بنا لیتے ہیں اس لیے انہوں نے اس کو گریڈی کا وہم سمجھا مگر دوستو گریڈی کے گھر میں اکثر پہلے بھی کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جایا کرتی تھی پر کبھی کسی نے اس چیز پر دھیان نہ دیا مگر گریڈی نے اب ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا دوستو گریڈی نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ جیسے رات کو کچھ چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں مگر صبح ان کی جگہ بدلی ہوئی ہوتی ہے دوستو کیا گریڈی کے گھر میں کوئی اور آدمی رہ رہا تھا ریالیٹی کیا تھی گریڈی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دوستو گریڈی اس قدر ڈر گیا تھا کہ یہ ہر وقت اپنے تکیے کے نیچے ایک چھوڑی رکھتا کہ جیسے کوئی جن رہتا ہے اس کی کچن میں اور وہ کبھی نہ کبھی اس پر حملہ کر دے گا مگر اس کے گھر والے اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھے کہ ایسا کچھ ہے دوستو ایک رات گریڈی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلنے پر اس کی نظر چھت پر پڑی اس کے کمرے کی چھت پر ایسی وینٹ لگا ہوا تھا گریڈی کو اس وینٹ میں دو آنکھیں نظر آئیں یہ سب دیکھ کر گریڈی زور سے چیخا اور اپنی روم سے باہر آ گیا اور اپنے پیرنٹس کو جگایا اور سارا واقعہ سنایا مگر اس کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا دوستو اس واقعے کے دو ہفتوں کے بعد گریڈی کے گھر میں کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا گریڈی کے گھر میں ایک عجیب سی سپیل پھیلنا شروع ہو گئی بدبو اتنی شدید تھی کہ گھر والوں کی دگاشت سے پہا ہو گئی گریڈی کے گھر والوں کو لگا کہ یہ بدبو شاید گھر کے ایسی وینٹس کے سسٹم میں سے آ رہی ہے انہوں نے فوراں ایسی سروس والوں کو فون کیا ایسی سروس والے ان کے گھر آئے اور گھر کے دیواروں میں لگے ایسی وینٹس کی تمام جالیوں کو کھولا دوستو جب یہ لوگ گریڈی کے کمرے میں پہنچے اور ایسی وینٹس کو چیک کرنے کے لیے کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے ان کو دیوار کے اندر ایک انسانی لاش دکھائی دی دوستو گریڈی کے گھر کے دیواروں اور چھتوں کا درمیان کافی خالی سپیس موجود تھی نہ جانے کب سے یہ آدمی ان دیواروں کے بیچ رہ رہا تھا دوستو ماننے میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسے ان کے گھر کے دیواروں کے اندر ایک آدمی زندگی گزار رہا تھا اس آدمی نے گریڈی کے کمرے کے دیوار کے اندر ایسی وینٹ میں ایک چھوٹا سا میٹریس بھی بچھایا ہوا تھا یہ آدمی شاید اوپر چھت سے کہیں باہر نکل جاتا تھا اب اس آدمی کی لاش گریڈی کے رون کی دیوار میں سے ملی تھی یہ آدمی رات کو ان کے فریج میں سے کھانے پینے کی اشیاء نکال کر کھاتا تھا اور شاید یہی وہ آدمی تھا جس پر گریڈی کی نظر ایک دن پڑی دوستو اس آدمی کو دفنا دیا گیا اس آدمی کے بارے میں پولس نے پتہ لگانے کی کافی کوشش کی مگر اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آخری آدمی کون تھا اور کب سے ان دیواروں میں رہ رہا تھا دوستو کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری اگر آپ کو میری آج کی سٹوری اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات پھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پرس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتی ہوں آپ سے کسی نیکس سٹوری یا ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ